نامور صحافی اور تجزیہ کار سلیم صحافی سے ملنے اسلامباد میں ان کی رہائش کا پہنچے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ایسو فیس کو اپناتے ہوئے دور ہی سے سلام کیا جوتے اتار کر گھر میں داخل ہوتے ہیں صبح ناشتے سے پہلے دودھ میں حلدی اور کلونجی ڈال کر پیتے ہیں سیدہ سادہ دہاتی صاف قبائلی سلیم خان صافی پاکستان افغانستان اور پشتون حوالوں سے ماہر کیسے بن گیا؟ کیا بچپن ہی سے تجزیہ کاری کے جراسیم تھے؟ ماہر تو ایسا میں کسی چیز کا نہیں بنا ہوں میں تو ایک ادنا سا طالب علم اور آپ جیسے دوستوں اور استادوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر سوچیں تو کب سے یہ صلاحیت موجود ہے یا آپ ڈیویلپ تو مثلا میں اگر توڑی بہت پھڑا ہوں تو میں زندگی کی کتاب کو پڑھا ہوں چونکہ بچپن ایک دہات میں گزا تیسری جماعت میں تھا کہ والد صاحب کی ڈیت ہو گئی پھر میں سیونت میں تھا یعنی سکول کے دنوں میں کہ اسلامی جمعی طلبہ سے متعارف ہو گیا اور میں سکول کے دنوں میں اسلامی جمعی طلبہ کا رفیق بنا اور ایف اے کے بعد مجھے عملی زندگی میں آنا پڑا تعلیم میں کیا دلچسپی کم تھی جو بی اے میں تھرڈ ڈیویجن آ گئی اصل میں بی اے میں تھرڈ ڈیویجن تو نہیں تھا بی اے میں میرا سیکنڈ ڈیویجن ہو گیا لیکن میں نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا تھا اور ایف اے میں بھی مردان کالج کو ٹاپ کیا تھا سکول کے دنوں سے وہ سیاست میں اتنے لگ گئے اور اس وقت یہ افغان جہاد کا معاملہ بھی گرم تھا تو وہ اصل میں سرگرمیاں میری غلط ہو گئی تھی زیادہ اس کی وجہ سے مکمل نام تو سلیم خان صافی ہے صافی کا کیا مطلب ہے اور خان کیوں نکال دیا یہ بھی اتفاقا ہو گیا صافی میں قبیل کے لیاسے محمد ہوں اور محمد میں پھر ہمارا جو سب ٹرائب ہے وہ ملاغوری ہے تو صافی بھی پھر محمد ہی کا ایک سب ٹرائب ہے لیکن یہ عجیب اتفاق ہے انٹرسٹنگ شاید میں پہلی مرتب وہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صافی کا تخلص میں نے اس بنیاد پر نہیں رکھا تھا تو آپ نے کس لیے رکھا تھا صاف شفاف سے ایک تو صاف شفاف کا تھا اور ہمارے ایک دو سینئرز تھے وہ بھی صافی تھے جمعیت میں تو کچھ میں اس وقت ان کی پرسنیلیٹی سے توڑا سا انسپائر تھا اور پھر یہ جو صفائی کرنے والا میں نے اسی مناسبت سے رکھا تھا افغان جہاد میں بھرپور حصہ لیا طالبان کی قید میں بھی رہے جذبہ کیا تھا اور پھر اس سے ٹائب کیوں ہوئے پہلی فکر جس نے مجھے متاثر کیا سکول کے دنوں میں ہمارے ایک استاد تھے جو قاری کے پیت اللہ صاحب جو ہمیں قرآن مجید کی وہ سکھاتے تھے انہوں نے مولانا مدودی کا لٹریشر اور یہ چیزیں دیں اور یہ پڑھنے وڑھنے کا شوق تو مجھے اس وقت سے تھا تو افتدائی فکر جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہی تھا تو یہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں اور اس وقت میں دبلہ پتلا بھی تھا اور عمر بھی کم تھی تو پہلی مرتبہ جب ہم جا رہے تھے افغانستان جہاد کے لیے تو مجاہدین مجھے نہیں لے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں اور مجھے انہوں نے وہ کر کے پشاور میں چھوٹ دیا لیکن میں پھر روتے دھوتے کہ بھئی باقی لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں آپ مجھے تو میں اگلے دن اکھیلے پھر ان کے پیچھے جلال آباد پہنچا تو تین مرتبہ مجھے کنڑ صبح میں یہاں پہ جلال آباد میں اور خوست میں وہ مجاہدین کے ساتھ جو نجیب حکومت تھی ان کے خلاف لڑنے کا اتفاق ہوا کون کون سا صلاح چلا لیتے ہیں اس وقت تو چلا لیتے تھے سب کون سی مشین گن ٹینک مشین گن بھی چلا تے تھے یہ انٹی ائر کن کا بھی توڑا سا اس وقت کیا تھا دو مواقع ایسے آئے کہ موجزانہ طور پر یعنی ایک دوسری زندگی ملی ایک مرتبہ اوپر سے نیپام بم جہازوں نے گرا دیا اور اس میں ہم بڑے پرسرار یعنی موجزانہ طور پر بچ گئے اچھا پھر اس کے بعد مجھے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو اللہ غریق رحمت کریں ان کی سوچ تبدیل ہو گئی جعوید احمد غامدی کے لٹریچر کو پڑھ کے اور تو میں جو ہی صحافت میں آیا نائنٹی سیون میں تو دو چیزیں ہو گئی ایک ساتھ ایک تو صحافت میں آنے کے بعد ذہن کھل گیا دوسرا مجھے ڈاکٹر فاروق صاحب اور اردکینات غامدی صاحب کی سوچ کو وہ پڑھنے کا موقع ملا تو مجھے یہ احساس ہو گیا کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ تو ٹھیک نہیں تھا اور میری یہ رائے بن گئی کہ جہاد اور قتال یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے اور بلکہ توڑا سا پھر انسان ریاکشنری بھی ہو جاتا ہے جب آپ کسی نظریے اور اس سے ٹائب ہو جاتے ہیں تو میں پھر جب صحافت شروع کی تو افغان طالبان کا شاید پاکستان میں میں واحد کرٹک صحافی تھا اور اس کی دو وجہات تھی ایک تو یہ کہ پہلے ہمارے آئیڈیل ہوا کرتے تھے حکمتیار اور جب طالبان میدان میں آئے تو پہلے وہ حکمتیار سے لڑتے رہے اور دوسرا میں اس فکر کا اور اس سوچ کا ایڈیلوجیکلی مخالف ہو گیا تھا جب مجاہدین اور طالبان کے خلاف تھے تو موت کی دھمکیاں تو ملتی ہوں ملتی تھی اور اس وقت تو صرف ان کی نہیں بلکہ پاکستانی اگر افغان طالبان کے خلاف ہم جائز اور جنون خبر دے دیتے تھے تو ادھر سے ہم ایکال آ جاتی تھی ہم پشاور میں ہوتے تھے اوہ آپ ملکی انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں مثلا بامیان کا بدہ جب انہوں نے گرا دیا میں نے اس پہ شدید احتجاج کیا پھر لوگوں سے جبرن داڑیاں رکوانے پہ اس پہ میں شدید احتجاج کرتا تھا لوگوں سے تو میں گیا افغانستان باقاعدہ طالبان کی ویزا لے کے اور وہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ میں باقاعدہ ویزا لے کے ادھر گیا اور احمد شام سعود اور ان لوگوں کے ساتھ میرا ملنے کا پروگرام تھا ادھر پنشیر وغیرہ میں تو واپسی پہ طالبان نے آریسٹ کیا اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں ادھر جو پاکستانیوں کی انوالمنٹ ہے اس کی کوئی فلمیں بنا کے لارہا ہوں اور دوسرا ان کی ایک نگٹیو تینکنگ تھی تو وہ طالبان کا جو قید میں جو آٹھ دس دن گزرے عقوبت خانے میں وہ میری زندگی کے سب سے یادگار دن اس لیے ہیں کہ آپ ہر منٹ موت کا انتظار کرتے رہے اور جو لوگ مجھے انٹراغیٹ کرتے رہے وہ یہ بتاتے بھی تھے نا کہ ابھی ہم آپ کو زبا کریں گے ابھی زبا کریں گے یہ کام کر دو ورنہ تو زبا تو ویسے بھی آپ کو ہونا ہے تو وہ ایک مرحلہ تھا گزر گیا بات کیسے گئے وہ اصل میں پہلے تو جب انہوں نے ہمیں آریسٹ کیا تھا تو ان کی یہ کوشش تھی کہ باہر کسی کو پتا نہ چلیں اب میرے دل میں تو کوئی وہ نہیں تھا میں تو ایک جنرلسٹ کے طور پر گیا تھا اور میرے ساتھ میرے ایک دوستیں آزم خان ابھی امریکہ میں ہوتے ہیں وہ بھی تھے اس وقت یہ نہیں تھا تو میرے ملائی سبزی صاحب سے بی بی سی کا ویڈیو کیمرہ ساتھ لے گیا تھا تو وہ یہ انشور کہ کسی کو پتا نہ چلے وہ اللہ نے کوئی ایسا کرم کر لیا کہ ادھر پتا چل گیا کہ ہم آریسٹے تو وہ پھر پشاور کے جنرلسٹوں نے الگ احتجاج کیا اس وقت سرتاجزی صاحب تھے ان سے میجر آمر صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے انہوں نے ملہ عمر سے بات کی اور تو آخر میں پھر ملہ عمر کا جو پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی میڈیا کا دباؤ آیا اور اس کو تو پھر جب بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا باقیوں نے تو ملہ عمر نے پھر فرمان صادر کیا ہماری رہائی کا چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سینٹر پیریسٹر محمد علی صاحب اور سینٹر بارو زئی کو ناشتے پر مدعو کر رکھا تھا موسیقی لڑکپن میں دکان کھولی کئی بزنس کیے سب ناکام ہوئے تو کیا بچپن ہی سے صحافی اور صافی بننا چاہتے تھے اب تو لگتا یہ ہی ہے کیونکہ یہ جو کچھ ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں ہے مثلا میں جب جمعیت میں تھا تو میرے بڑے بھائی شدید ترین مخالف میرا پورا خاندان شدید ترین مخالف اور میں جب اس وقت والدہ سے بڑا ایک شرمندہ بھی ہوتا ہوں اور زیادہ کوشش بھی کرتا ہوں تو اس وقت میں نے والدہ کو بھی بہت دکھ دیئے ہیں دکھ مثلا اس طرح دیئے ہیں کہ جب میرا میٹرک کا ریزلٹ آ رہا تھا تو میں نے ادھر پوزیشن لی تھی لوگ گھر پہ مبارک بات دینے کے لیے آ رہے تھے اور میں والدہ اور بھائی کی اجازت کے بغیر جا کے میں اس وقت افغانستان میں بیٹا ہوا تھا اور پھر افغانستان سے واپس آتی ہوئے میں نے باجوڑ میں یہ جو جماعت اسلامی کے ہیں حارون رشید صاحب ان کے حجرے میں میں نے اپنا ریزلٹ دیکھا اور ادھر پتا چلا کہ اچھا میں نے تو پوزیشن بھی لی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت گھر میں ادھر لوگ مبارک بات کی بجائے جو ہے وہ آکے تو مبارک بات بھی ہو جاتی تھی اور ماتم بھی ہو جاتا تھا کہ سلیم تو گھر سے غائب ہے پتہ نہیں زندہ آئے گا مردہ آئے گا یہ اس چیز کا تو وہ جو آزادی کی تھی اسی وجہ سے میں بڑے بھائی سے بھی اس وقت اکلحاث سے بغاوت تھی سکول کے زمانے میں ہی یتیم ہو گئے معاشی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا ہو گئے جی بالکل معاشی مشکلات رہی شدید رہی اور تو میں اس وقت دونوں چیزیں تھی ایک تو معاشی مشکلات بھی تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں یہ انیورسٹی کی ایجوکیشن وہ نہیں کر سکتا دوسرا میں نے بھائی کو بھی ناراض کیا ہوا تھا وہ میری ایکٹیویٹیز کا تو اس وقت کاروبار کا اصل میں یہی تھا کہ بھئی ہم تو سیاست کریں گے سیاست کے لیے آزادی چاہیے تو اگر ہم کوئی دونکھری کریں یا باقی چیزیں کریں تو میں تو آزادی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا ہوں تو اس لیے کاروبار کا ایک تجربہ کیا لیکن مزاج میں اس کے لیے نہیں تھا تو میرا کاروبار کا جو دفتر تھا میں نے پرنٹنگ پریس کولا ہوا تھا اس وقت وہ سارا دن دوستوں کا حجرہ ہوتا تھا اس میں بھی مار پڑی پھر دوسرے کاروبار میں بھی مار پڑی اور اسی وقت اتفاقاً وہ این این ای ایک نیوز ایجنسی شروع ہو گئی تو طائر خان صاحب ادھر تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ این این ای کا فارم بجوایا کہ آپ کو شوق ہے آپ کے پاس دفتر بھی ہے ٹیلی فون بھی ہے آل لیڈی تو وہ میں نے اعزازی کام شروع کیا ان این ای کے لیے آخر میں وہ دکان بند کرنی پڑی اور یہ دکان چل پڑی میں جب پہلی مرتبہ ٹی وی پروگرام کر رہا تھا تو اس سے پہلے میں کسی ٹی وی پروگرام میں بطوری پرٹیسپنٹ بھی نہیں بیٹھا تھا کلمنگاری یہاں سے شروع ہوئی کہ مشرف نے ٹیک اور کیا اسے پہلے میں صرف ریپورٹنگ کرتا تھا کوئی لکھنے کو یہ ہمارے دوست میں جرامر صاحب کو بھی آوس ہرسٹ کیا بچوں سے میں اس وقت کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھا تو میں نے مشرف کے خلاف اور وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کے خلاف ایک کالم لکھ کے تمام اخواروں کو فیکس کر دیا تو وہ صرف دو بندوں نے چاپ لیا ایک مجی برامان شامی صاحب نے پاکستان میں چاپ لیا اور ایک عبدالوائد یوسفی صاحب نے آج میں چاپ دیا تو یہ سارے اتفاقیات کا نتیجہ ہے اس میں آپ کے شاگرت کا کوئی کمال نہیں ہے charging where that or something is needed by me so he gets it for me and he's also very soft on me he never gets angry at anyone he is very calm towards us sometimes he gets angry but not all of the times and when he gets angry مجھے کرنے کے لئے کہ آپ نے کیا ہے؟ وہ مطلب ہوتا ہے اور ہم نے بہترین کہا۔ آپ نے بہترین کیا؟ نہیں۔ نہیں؟ نہیں کیا۔ نہیں کیا؟ کیوں نے بہترین کیا؟ میرے مجھے۔ تھا اور اس کی دعائیں ان کی برکات سے ہم ایک پیچ پہ کڑے ہیں خامیاں تو آج تک مجھے کوئی نظر نہیں آئی بہت حیثیت بڑے بائی کے رشتے تو تمام اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں لیکن میں بہت خوش خصمت ہوں کہ ایسے بڑے بائی مجھے ملے ہیں جو واقعی جس کو کہتے ہیں کہ جو شجر سائدار ہوتے ہیں تو واقعی میرے لیے تو یہ بہت بڑا سائیوان ہیں ان کے کردار کو دیکھتی ہوئے ان کو اللہ نے جو ایک عزت بھی انہوں نے جو ایک مقام خود اپنی محنت سے بنایا تو اس ڈر سے اس خوف سے میں ہمیشہ ہی ان کے سامنے میرا سر جھکا رہتا ہے اچھائی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو اب جس طرح کوویڈ نائنٹین آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے علاوہ جتنے بھی یہ لوگ اپنے ان کا وہ ہے دوست عباب ہے فیملی ہے ان سب کو لیکن صبح لیکس سے لے کر شام تک ان کو پریشانی رہتی ہے کہ ہداناستہ کوئی کسی کو یعنی وہ رزق میں کمی نہ آجائے کسی کے نوکری کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو ان سب کا حیال رکھتے ہیں چاہے منیٹری لحاظ سے ہو جائے فوڈ کے حساب سے جتنا انساء ہو سکتے تو کرتے ہیں مجھے گھر سے رخصت ہونے سے پہلے والدہ سے دعائیں اور پیار لینا ان کا روزانہ کا معمول ہے والدہ کو بیبے کہہ کر پکارتے ہیں گھر سے نکلتے وقت بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں زندگی کی پہلی تنخواہ تو شاید چند سو یا چند ہزار ہوگی اب لاکھوں روپے پاتے ہیں لائف سٹائل میں کتنا فرق جو پہلی تنخواہ تھی وہ دس ہزار تھی جب ان ان آئی میں میری تھی اب اللہ نے بڑا کرم کر دیا اس دوران فائنانشلی بھی میں نہ بچت کا خائل ہوں اور نہ بچت کیے لیکن ٹھیک جا جس طریقے سے کمایا ہے اسی طریقے سے الحمدللہ جو ہے اس کو لٹایا بھی ہے ٹھیک ہے مثلا میرا ابھی تک گھر نہیں ہے میں نے اس کیلئے بچت نہیں کی ابھی گھر کے لئے صرف پلات خریدا ہے لیکن میرا نظریہ اس معاملے میں یہ ہے کہ آج جو کچھ ہے تو آج اچھی زندگی گزارو کل کا اللہ جانے کیونکہ پہلے بھی آج جو کچھ ہے وہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا نا تو میں اکثر کہتا ہوں یا شاید میرے والد صاحب نے میرے لئے جو کچھ سوچا تھا وہ تو یہ چیز نہیں تھی وہ تو ایک کسان آدمی تھے سکول کے زمانے میں ہی مذہبی ہو گئے جہادی ہو گئے تو حسن و عشق سے تو بہت دور ہوں یہ بھئی آپ نے مشکل سوالات شروع کر دیئے اس میں میرا نظریہ یہ ہے کہ دل کی باتیں جو ہے دل میں ہی رہنے اچھے ہوتی ہیں یہ میری ایک عجیب انفرادیت رہی نہ صرف یہ کہ دور نہیں رہ سکا اس وقت لیکن جس طرح یہ جو باقی چیزیں قبل از وقت ہو گئی تھی تو کیا محبت بھی وقت سے پہلے ہو گئی تھی اسی طرح کہ کچھ حادثات بھی جوتے وہ بھی کم عمری میں اور وقت سے پہلے وہ گزر گئے کہ میں جب اسلامی جمعیت تلوہ میں تھا اس وقت بھی میں میوزک سے حالانکہ اس وقت جمعیت میں میوزک کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور منع کیا جاتا تھا تو میں جمعیت کے دنوں میں بھی میوزک سے اپنے آپ کو منع نہیں کروا سکا شاعری اور موسیقی کے بغیر جوہے گزارا زلہ ثوابی کے علاقہ چھج میں دریہ کنارے میجر آمر کے فارم ہاؤس پہنچے میجر آمر اور موزز پختون شخصیات نے استقبال کیا یہ فرمائی ہے کہ سلیم صافی سے تعلق کتنا پرانا ہے اور کیسے بنا میں نائنٹی نائن میں گیا خیبر پرکتن رہاگ گورنمنٹ میں وزیراعلا کے ساتھ سپیشل ایڈوائزیر وہاں جو پہلی پریس کانکرس وقت یہ عدم اعتماد کا بڑا غلغل آتا تو مجھے وزیراعلا نے کہا کہ آپ صافیوں کو عضی اعتماد ملے کے ان سے بات چیت کریں وزیراعلا اس میں جب حافظ میں جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں چونکہ سارے صافی آئے تھے اور میں پشاور میں اجنبی تھا تو اس پریس کانفرنس میں ایک دو آدمی انہیں بڑے ترخ سوالات پوچھے جس میں ایک سلیم صافی تھا تو جب اس سے گفتگو ہوئی تو مجھے لگا کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ناراضگی بھی بہت ہے تو میں نے سلیم کو اگلے دن شام کو گھر کھانے کی دعوت دے دی انہیں قبول کر لی جب آئے تو میں نے کہا سلیم دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی ہوں تمہارے اندر بے پناہ صلیت مجھے نظر آ رہی ہے ہمارے پاس سلیم اللہ عیسی صاحب کی کیلبر کے بڑے کم صافی ہے تو اس پشاور کی جرزیر سے نکلنا چاہیے اور آپ کے پاس دو راستے ہیں کہ یا آپ جو میں بتا رہوں اس راستے پر چھے رہے ہیں یہی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں اور داک بٹھاتے رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ صافی نے مجھے اس دن سے بڑا بھائی مان لیا میں اور سلیم صافی اور شمس ساتھ کام کیا کرتے تھے تو ہماری بڑی مجھے سلیم صافی کے جو اچھی بات لگی وہ یہ کہ قومی سطح پر ہماری پختونوں کی صحافت کی دنیا میں کوئی مؤثر آواز نہیں تھی اور یہ آواز ہم محسوس کر رہے ہیں اور آج اس صوبے کا اور تمام پختون بیل کا بشمول افغانستان وہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے قومی سطح پر جو باتیں ہو رہی جو آواز ہے تو اس میں سے سلیم صاحبی ہماری ایک مؤثر آواز ہے اور ہماری ترجمانی کر رہے ہیں اشتاک سکندر یہ میرے کالج کے دنوں کے دوست ہیں یہ بائی بھی ہیں میرے اور دوست بھی ہیں عبید بڑا سنگر ہے ہمارا بختیار خٹک تراب کے سنگر ہے ہمائن خان ہمائن خان تردو کا اور کرن خان جو ہے یہ اس وقت اور کرن خان جو ہے یہ خود پیجری کیا ہے اس نے شاعر بھی ہے دو تین کتابیں ان کی چپ گئیں تو یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے مجھ بھی بھی احسان کیا اور پورے فاتح کے لوگوں کے بھی بھی احسان کیا اور انہوں نے سارے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کے اس کے لئے یہ دجیت بھی موسیقی 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 بی بی شیری نے جان میری کرو نظرانا تیرے سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا دیوانا بی بی شیری نے موجوان گلوکاروں نے روایتی پچتو موسیقی اور رکس پیش کیا موسیقی موسیقی بی بی شیری نے بی بی شیری نے موسیقی موسیقی دریا کنارے دوپہر کے کھانے میں کابلی پلاو باربیکیو مٹن سے توازو کی گئی موسیقی 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 اور ریمہ کی شکل و صورت اچھے لگتی ہے مجھے کبھی کسی کے ڈانس نے متاثر نہیں کیا ہے میں ان کی ایکٹنگ اور ان کی شکل و صورت اور ان کی پوری شخصیت اور اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ مجھے متاثر ہوتا ہوں اس سے ریمہ کو پریفر کرتا ہوں تو آپ اگر دیکھیں تو ان کی اس میں پوری پرسنلیٹی اور کنڈکٹ کا بھی ایک اگر آپ مجموعی شخصیت کو لے لے تو وہ سبقت لے جاتی ہے شعر و شائری اور موسیق کے تو دلدادہ ہیں نسوانی حسن میں کیا اچھا لگتا ہے اور مردانہ حسن میں کیا نسوانی حسن میں ایک آنکھیں اور بال آنکھوں میں کیا خاص وہی آنکھیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ اگر اس میں خاص کوئی بات ہو بال بھی اب میں آپ کو نہیں کر سکتا لیکن آپ تو اس میدان کے شاسوا ہیں تو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور مردانہ وجاہت یا حسن میں کیا ایک تو یہ کہ میں ٹیلنٹڈ لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور دوسرا اس میں کہ جو لوگ عزت دینے والے اور محبت دینے والے ہوں تو وہ مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں موسیق perhaps وزیراعظم کے مشیر براہ افغان امور محمد صادق سے ملنے ان کے فارم آس پہنچے محمد صادق آج کل پودوں کی جدید نرسری چلا رہے ہیں اس نصری میں تیس لاکھ پودوں کی افضائش کی گئی ہے آپ جیسا ایک ٹاپس فاردکار اور اس کا یہ فارم ہاؤس آج کل تو آپ افغان امور کے سپیشل انوائی بھی مقرر ہوئے تو اس میں بقت نکلاتا ہے آپ کے پاس یہ چیزیں مجھے زندہ رکھتی ہیں ذہنی طور پر مجھے زندہ رکھتی ہیں روحانی طور پر مجھے زندہ رکھتی ہیں یہ پودوں سے محبت پودے لگانا پودے بڑے کرنا سافی صاحب اس فارم ہاؤس نرسری آپ کا یہ لنک کب شروع ہوا بلکل شروع سے ہی جب سے ہی ہم نے شروع کی ہے سافی صاحب ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں یہاں آکے درختوں کی نیچے لیٹ جاتے ہیں ان کو بھی نیچر سے جو ان کا بڑا پیار ہے تو ان کی پسندیدہ جگہ وہی ہوتی ہے جہاں جیسے اس وقت ہم چل رہے ہیں جہاں سایا ہے ایسی جگہیں سافی صاحب کو بڑی پسند ہوتی ہیں محمد صادق صاحب افغانستان کب سرسبز پور امن ہوگا اور پاکستان اس میں کس حد تک جو ہے وہ مدد کرے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں افغانستان میں امن لانے کی وہ کامیاب ہوں گی اور انشاءاللہ افغانستان کے اندر امن آئے گا اور انشاءاللہ افغانستان سرسبز بھی ہوگا کیونکہ افغانستان ایک بڑا سرسبز ملک ہوتا تھا لیکن چالیس سال کی جنگوں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے تو اب ری بیلڈ ہو رہا ہے کافی چیزیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ہوئی ہیں صافی صاحب کا اچھلی بڑا کردار ہے ان کی بڑی رسپیکٹ ہے افغانستان میں بھی اور یہاں بھی جو لوگ افغانستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ صافی صاحب کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں میرے لیے بھی یہ بڑا جو ہے سپورٹ ہیں ان سے ہم ہمیشہ مشورہ کرتے رہتے ہیں اسلامباد میں جیو نیوز کے آفس آئے امریکہ میں مقیم بچپن کے دوستوں ڈاکٹر حسن العمین، آزم خان اور فضلاللہ سے سکائپ کے ذریعے گفتگو کی پروگرام جرگا کی ریکارڈنگ سے پہلے پروڈیکشن ٹیم کے ساتھ ملاقات کی سینیٹر مشاہد حسین ان سے ملنے آئے جب سی پیک شروع ہوا تو میں چیئرمن تھا پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک ہمارا جو حضب معمول ہے بیروکرسی، نوکرشاہی، نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے وہ فائلنٹ چھپا کے رکھتے تھے انہوں نے حقائق منظر لائے اور پھر خاص طور پر جو مغربی روٹ ہے میں تو کہتا ہوں یہ مغربی روٹ کے یہ خالق ہے پچھتے دنوں سی پیک میڈیا فورم ایک اینویل ایونٹ ہوتا ہے چین اور پاکستان کے درمیان صحافت کے حوالے سے اور خاص طور پر جو چین اور پاکستان سی پیک کے حوالے سے اس میں ان کو ہائیسٹ اوارڈ ملا چائنا کی طرف سے فور دی بیسٹ بک جو آن سی پیک جو یہ کتاب ہے اور یہ پھر ان ایمبیسٹر کو بھی جو جرنلسٹ آیت ان کو پرزنٹ کی تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ریکارڈنگ کے لیے سٹوڈیو میں آئے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی اور پیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمروز زمان کائرہ اس دن مہمان تھے عصے والے ہیں زد کا انصر بھی ہے غیر جانبداری بھی اکثر کھو دیتے ہیں تو بعد میں جانبداری پر جب لوگ تنقید کرتے ہیں عصہ آتا ہے یا سوچتے ہیں میرے سے بھی کچھ غلطی ہوئی ظاہری بات ہے کہ وہ فطرت میں تو ایک قبائلیت ہے بہت کوشش کی آپ جیسے لوگوں کو آئیڈیل بنا کے ان سے سیکھنے کی بھی اور ابھی بھی اپنے ساتھ ایک فائٹ میری جاری رہتی ہے کہ غصے پہ اور زد پہ قابو پاس سکوں لیکن انسان کمزور ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا جس پر بعد میں پچتائیں ہوں ایک خامی جس پر میں قابو پانے کی برپور کوشش کے بوجود نہیں پاسکا وہ ہے اپنے جذباتی ہونے پہ تو جذبات میں یا غصے میں عموماً جو فیصلے کی ہیں بعد میں اس پر پچتاوات ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لوگ اکثر آپ کے کالموں اور پروگراموں پر آپ کو گالیاں دیتے ہیں کیا آپ گولی یا گالی سے نہیں ڈرتے ہیں نہیں سویل صاحب ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ساری زندگی اس میں گزرگی کہ اب گولی آئی اب گولی آئی اور گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے بچپن سے لے کے ابھی تک تو وہ جب آپ ہر وقت گولی کے لئے تیار ہو تو گالی تو پھر اس کی بنسبت بہت معمولی چیز بن جاتی ہے ہاں وہ ایک بات ہے کہ بعض لوگوں نے ایسے کیے ہیں یا ایسی گالی مثلا میں کہتا ہوں کہ کاش ایک بندہ گولی مار دیتا لیکن میری ماں کو گالی نہ دیتا میرے لئے شاید وہ گولی سینے سے اپنی ماں کے لئے گالی سننا وہ زیادہ تکلیف دے ہیں جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے تو میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے پہلے دن سے بلکہ میری عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے دن سے ایک شعوری رائے تھی اور پھر جس طریقے سے مینجمنٹ کر کے ان کو لایا جا رہا تھا تو میں اس کو ملک کے لئے درست نہیں سمجھ رہا تھا تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاب کے بارے میں جو میرا نقطہ نظر تھا پہلے دن سے وہ شعوری تھا اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس پہ اور بھی مجھے اتمینان قلب اس پہ حاصل ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی والے اکثر اپنے مخالف صحافیوں کو لفافہ کہہ کر پکارتے ہیں کیا آپ کو واقعتاً کبھی لفافے کی پیشکش ہوئی؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مجھے جب پشاور میں بلکل ابتدائی ریپورٹر تھا تو اس وقت وہ ایکویٹی بینک ایک تھا اس کی خبر میرے پاس آگئی تھی تو انہوں نے وہی زندگی میں پہلی مرتبہ اس وقت میرے پاس کار وغیرہ نہیں تھی اور کچھ بھی اور میں بسوں میں پھرتا تھا تو انہوں نے اس خبر کو رکھانے کے لیے مجھے پیشکش کی تھی کار کی بھی اور چیک بھی لائے تھے ساتھ اس کے بعد پھر یہ شاید ریپورٹیشن ہماری خراب ہو گئی تو وہ دن اور آج کا دن کسی نے لفافہ پیش کرنے کی یا اس کی جرت نہیں کی بلکہ کسی نے گھر پہ علی زہدی کے گھر پہ جس طرح چھوڑا ہے تو ہمارے گھر پہ آج تک کسی نے لفافہ چھوڑا بھی نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا بینک ون؟ وہ تو نہیں کر سکا وہ تو خبر میں نے چھاپ دیا آپ کا لباس اکثر منفرد ہوتا ہے نت نئی جیکٹیں اور کوٹ پہنتے ہیں آپ کے پاس کل کتنے ویسٹ کوٹ اور کوٹ ہیں میرے پاس کوئی سٹاک نہیں ہے کیونکہ میں جو چیزیں کچھ دن پہن کے پھر وہ فارغ ہو جاتی ہیں فارغ کھا ہو جاتی ہے بس گھر والے کسی کو دے دیتے ہیں ایک وقت میں کتنے ہوتے ہیں گھر میں وہ چیزیں کبھی بھی آٹھ دس سے زیادہ نہیں بڑھتی تو پھر اس کا مطلب ہے نئے سے نئے خریدتے رہتے ہیں نہیں تو جو ہو جاتی ہیں استعمال میں وہ پھر کتنی دفعہ ایک دفعہ استعمال کر کے دے دیتے ہیں نہ 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 کئی کئی مرتبہ بلکہ میں نے پاس بعض ایسے بھی ہیں جوتے بھی آپ کو ایسے ملیں گے جو شاید پانچ چھ سال سے ہیں آپ کے پاس سینکنو ویسٹ کوٹ ہے تو لوگوں کو تو بہت کچھ شک ہے اس میں بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ میں نے کبھی کوئی برینڈڈ چیز استعمال نہیں کیے تو میرے کپڑے بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتے ہیں میرا کوٹ بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتا ہے اور میرا جوتہ بھی بڑے نارمل ریٹ میں بنتا ہے میں نے کبھی دس ہزار سے زیادہ قیمت کا جوتہ نہیں خرید پہنائے آپ شیر و شائری پسند کرتے ہیں آپ کا پسندیدہ پشتون اور اردو شائر کون ہے اردو میں تو پسندیدہ میرے احمد فراز ہے اور پشتوں میں پسندیدہ شائر ہمارے رحمت شاہ سائل ہے غنی خان ہے آج کل اللہ اللہ ان کو زندہ رکھے ایک شائر ہے ہمارے فضل سبحان عابد ہے عام تأثیر تو یہ ہے کہ پختون لڑاکے ہیں زدی ہیں خانہ جنگی یہاں ہوتی رہتی ہے مگر دوسری طرف شائری کا جذبہ بھی بطرجہ اتم موجود ہے یہ لطافت اور دوسری طرف اتنی سختی یہ تو کھلا تضاد ہے میرے خان میں پختونوں کے بارے میں جو کچھ ہے یہ 99% میٹس ہیں وہ پوزیٹیو سنس میں ہوں یا نیگٹیو سنس میں ہوں جو پختون میں جانتا ہوں پختون بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک پختون مزاجن شائر ہے دوسرا پختون انتہا پسند ہے ایکسٹریمیسٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پختون قوم کو صحیح رستے پہ لگا دیا یا صحیح رستے پہ جانے کا موقع ان کو دے دیا تو شاید پھر اس ملک کو خوشحال بنانے کیلئے صرف وہ کافی ہوں گے گھر واپس آئے گھر پر دوست عباد اور نامور شخصیات کو ڈینر پر مدو کیا عیدگا شریف کے پیر نقیب الرحمان اور ان کے صاحبزادے پیر حسان حبیب الرحمان کرکٹر شویب اختر طالبان مذاکرات کے اہم کردار مولانا فضل الرحمان خلیل اور کشمیری رانما عبداللہ گلانی ان کے مہمان تھے رات کے کھانے میں دیسی مرگی مچھلی کورما پلاو کریلے کیمہ اور کسٹڈ سے توازو کی موسیقی